بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات 502 موڈل کالیج گرلز کی سمیع و بسری تدریس میں آپ کو خوش آمدی امید ہے طالبات کہ آپ ان لیکچر سے مستفید ہو رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے عزیز طالبات آج ششم جماعت میں ہم اردو کا عنوان انسان اور اس کا ماحول جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی انسان اور اس کا ماحول سبق کی آج ہم اس سبق کا سلسلہ جو ہے وہ آگے جاری کریں گے ہم نے مشکل الفاظ کی معاینی بھی پڑھ لیے تھے امید ہے کہ آپ نے انہیں کوپی پر اتار لیا ہوگا اب آج ہم اس کے باقی مشکی سوالات کے جوابات کریں گے سب سے پہلے سوال نمبر دو ہے کہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے نمبر ایک گزشتہ صدی میں کتنی ایجادات ہوئی ہیں جی عزیز طالبات گزشتہ صدی میں کتنی ایجادات ہوئی ہیں اس کا جواب ہے کہ جس قدر ایجادات گزشتہ صدی میں ہوئی ہیں اتنی ایجادات پچھلی تمام صدیوں میں مل کر بھی نہیں ہوئی یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ صدی میں جتنی ایجادات ہوئی ہیں اس سے پہلے تمام صدیوں میں مل کر بھی نہیں ہوئی پھر بے سوال ہے ہمارے پاس سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی پر کیسے اثرات مرتب کیے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ سائنسی ایجادات نے انسانی زندگی پر مصبت اور منفی دونوں اثرات مرتب کیے ہیں جیم سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا جواب ہے کہ سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں بہت سی بنیادی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں جیسے ذرائع عام درف تیز ہو گئے ہیں کام کے میار اور مقدار میں اضافہ ہوا اور انسانی سہولت کے ہزاروں اشیاں ایجاد ہوئی ہیں تو اس کا جواب دیکھیں کہ سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں بہت سی بنیادی سہولتیں پیدا ہوئی ہیں ذرائع عام درف تیز ہو گئے ہیں کام کے میار اور مقدار میں اضافہ ہوا ہے انسانی سہولت کی ہزاروں اشیاں ایجاد ہوئی ہیں آگے دیکھیں کہ سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں کون کون سے مسائل پیدا ہوئے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ سائنسی ترقی سے ہماری زندگی میں بے مشاہ بے شمار مسائل پیدا ہوئے ہیں آلودگی کا مسئلہ سر فہرست ہے کئی جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں اس کے علاوہ سین، تھور اور بنجر پن کے مسائل کا سامنا ہے یعنی زمین کی یہ تینوں بیواریاں ہیں سین، سین، تھور اور بنجر پن شور کی آلودگی نے احسابی نظام کو بری طرح متاثر کر دیا ہے تو یہ اس کے سائنسی ترقی کے مسائل ہیں آگے دیکھئے کہ آلودہ پانی سے کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں آلودہ پانی سے کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ آلودہ پانی سے حیزہ، ٹائفائٹ، یرکان، اسحال اور کئی طرح کی دوسری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں زمین بنجر ہو رہی ہے سیم اور تھور کا سامنا ہے یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھ رہی ہیں اور ان کو پاپی پر لکھنا ہے اگلا سوال ہے دھوان ہماری فضاء کو کس طرح متاثر کر رہا ہے تو عزیز طالبات اس کا جواب ہے کہ دھوان ہماری فضاء کو آلودہ کر رہا ہے فیکٹریوں، کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان خالص ہوا کو زہریلا کر رہا ہے جس سے فضائی پاکیزگی اور خالص پن میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جس سے کئی قسم کی بیماریاں مثلاً دماغ، کینسر اور دل کے عوارث عام ہو گئے ہیں عوارث کہتے ہیں بیماریاں جی دھوان ہماری فضاء کو آلودہ کر رہا ہے فیکٹریوں، کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان خالص ہوا کو زہریلا کر رہا ہے جس سے فضائی پاکیزگی اور خالص پن میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جس سے کئی قسم کی بیماریاں مثلاً دماغ، کینسر اور دل کے عوارث عام ہو گئے ہیں آگے دیکھئے سوال نمبر دو ہم مختلف آلودگیوں پر کس طرح کابو پا سکتے ہیں ہم مختلف آلودگیوں پر کس طرح کابو پا سکتے ہیں ہم مندرجہ زیل اقتماد سے مختلف آلودگیوں پر کابو پا سکتے ہیں مختلف آلودگیوں پر کابو پا سکتے ہیں نمبر ایک اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ارد گرد تیزی سے بڑھتی ہوئی آلودگیوں پر کابو کیا جا سکے پھر نمبر دو فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے پانی اور فالتو مادوں کو ختم کرنے کا مناسب انتظام کرنا چاہیے پھر نمبر تین معاشرے کے تمام طبقوں میں آلودگیوں کے بارے میں شعور پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں جی عزیز دالبات اس کا جواب یہ بنا کہ ہم درجہ زیل اقدامات سے مختلف آلودگیوں پر کابو پا سکتے ہیں نمبر ایک اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ارد گرد تیزی سے بڑھتی ہوئی آلودگیوں پر کابو کیا جا سکے نمبر دو فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے زہریلے پانی اور فالتو مادوں کو ختم کرنے کا مناسب انتظام کرنا چاہیے نمبر تین معاشرے کے تمام طبقوں میں آلودگیوں کے بارے میں شعور پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں جی عزیز دالبات سوال نمبر دو اختتام پذیر ہوا سوال نمبر تین اراب کی مدد سے درزیل کا تلفظ واضح کریں پہلا لفظ ہے اکس تو آئین کے اوپر زبر ہے کاف کے اوپر جسم کاف کے اوپر زبر سین کے اوپر جسم آئے گی پھر ہے وابستگی وابستگی واب پر زبر ہے بے پر زبر ہے وابس سین پر جسم ہے تے پر زبر ہے وابستگی گاف کے نیچے زیر ہے اور یہ کے اوپر جسم ہے پھر ہے جی ایجادات علیف کے نیچے زیر یہ کے اوپر جسم جین پر زبر دال پر زبر اور تے پر جسم آئے گی ساتھ ساتھ آپ اپنی کتاب پر بے شک لگا لیجئے کہ علیف کے نیچے ایجادات میں علیف کے نیچے زیر آئے گی پھر یہ کے اوپر جسم جین پر زبر دال پر زبر اور تے پر جسم آئے گی اس طرح سے یہ بنا ایجادات سہولت سین کے اوپر زبر ہے پر پیش واب پر جسم لام پر زبر اور تے پر جسم آئے گی آمیزش علیف کے اوپر آمیزش ہے تو علیف متہ تو ایسے ہی ہے میم کے نیچے زیر یہ پر جسم زے پر زبر اور شین پر جسم آئے گی آمیزش آگے سوال نمبر چار دیکھئے درزہل کے مترادف لکھیں مدافعہ ضرر رسان حوت نمو وابستگی تو اوپر الفاظ دیئے گئے ہیں پہلا ہے مدافعہ مدافعہ کا مطلب ہے دفاع بچاؤ ضرر رسان نقصان دے مدافعہ دفاع ضرر رسان نقصان دے قوت نمو قوت افضائش قوت نمو قوت افضائش وابستگی تعلق واسطہ ٹھیک ہے جی آگے دیکھیں سوال نمبر پانچ انسان اس زمین کے سبق انسان اور اس کا ماحول کے مطابق درست جواب کی نشان دہی درست کے نشان سے کریں پہلا ہے علف انسان اس زمین پر کب سے زندگی گزار رہا ہے روز ازل سے زمانہ قدیم سے برسوں سے یا صدیوں سے تو عزیز طالبات ہمارے مطن کے مطابق سبق کے مطن کے مطابق انسان صدیوں سے زندگی گزار رہا ہے پھر بے ہے پوری دنیا کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے غربت بیماری آلودگی اندھن تو اس کا ہے تیسہ آپشن ہمارے پاس یہ صحیح ہے آلودگی درست ہے پھر اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں زمین پانی اور روشنی فصلیں خوراک یا ہوا تو یہ ہے ہوا پھر عزیز طالبات دیکھیں شور سے کون سا نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے تو معاشی احسابی معاشرتی یا ملکی تو شور سے احسابی نظام بری طرح متاثر ہو رہا ہے ہم اس میں احسابی پر درست کا نشان لگائیں گے عزیز طالبات آگے دیکھئے ہے کہ بنجربن اور سیم و تھور کا شکار ہوتی جا رہی ہے سونا اگلنے والی زمین چاندی اگلنے والی زمین فصلے اگلنے والی زمین گندم اگلنے والی زمین تو اس سبق میں سونا اگلنے والی زمین محاورہ استعمال کیا ہے تو اس میں آئے گا الف آپشن بالکل ٹھیک ہے سونا اگلنے والی زمین آگے دیکھئے سوال نمبر چھے انسان صدیوں سے اس زمین پر زندگی گزار رہا ہے درست بے انسان اپنی اردگرد کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا غلط انسان اپنی اردگرد کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے پھر جیم ہے انسان ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل کر سکتا ہے غلط ہے انسان ماحول انسان اور ماحول دونوں ایک دوشے کے لیے لازموں ملزوم ہیں اس لیے یہ جیم جو ہے یہ غلط ہے کہ انسان ماحول سے بے خبر ہو کر زندگی کی خوبصورتیوں کو حاصل کر سکتا ہے دال دیکھئے کہ سائنس کے منفی اثرات سے انکار ممکن نہیں درست سائنس کے منفی اثرات سے انکار ممکن نہیں درست سنتی ترقی نے آلودگی کے مسائل میں کمی کی ہے غلط اس نے آلودگی کے مسائل میں سنتی ترقی نے آلودگی کے مسائل میں اضافہ کیا ہے پھر دال آلودگی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے درست شور معاشی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے معاشی نظام نہیں ہے اسابی نظام کو بری طرح متاثر کرتا ہے اس لیے یہ جو ہے جملہ یہ بالکل غلط ہے انسان اور زمین لازم ملزوم نہیں ہیں غلط انسان اور زمین دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں آگے دیکھیں عزیز طالبات سوال نمبر ساتھ ہے ہمارے پاس درز زیل الفاظ کے متضاد لکھیں بنجر منفی براہرات شور اور مزر یہ الفاظ ہیں تو بنجر آباد آباد کے علاوہ ہم اس میں زرخیز بھی لکھ سکتے ہیں بنجر زرخیز بنجر زرخیز ویران کا آباد ہوتا ہے یہاں پہ یہ غلط دیا ہوگا ہے آپ نے بنجر کا زرخیز لکھنا ہے عزیز طالبات بنجر لفظ کا متضاد زرخیز ہے آگے دیکھئے منفی مصبت براہر راست بلواستہ شور خاموشی مزر فائدہ منت ٹھیک ہو گیا الفاظ اوپر دیئے گئے ہیں اور متضاد نیچے ہیں اور بنجر کا متضاد ہے زرخیز یہ ادھر جو دیا ہوا ہے آباد یہ ویران کا ہے ویران کا متضاد آباد ہوتا ہے اور بنجر کا متضاد زرخیز ہوتا ہے آگے دیکھیں عزیز طالبات سوال 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 تو جمعہ تو جمع آبارس آبارس کی جو ہے واحد وہ آرزہ زواد آین علیف رے زواد ہے آرزہ پھر ہے جی اشیہ مسائل اشیہ شے اشیہ کی جو ہے وہ واحد بنتی ہے شے اشیہ کی واحد ہے شے مسائل کا واحد ہے مسئلہ ٹھیک ہو گیا دیکھیں یہاں پر مختلف واحد جمع دیئے ہیں آبارس میار تدبیر اشیہ مسائل تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کی اندر جمع کون سے ہیں تو اس میں جمع ہیں ان الفاظ میں آبارس اشیہ اور مسائل تو ان کے جو واحد ہیں وہ بنیں آرزہ شے اور مسئلہ مسائل کا مسئلہ اشیہ کا شے آبارس اور آکے دیکھئے درزہل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے اقاس وابستگی مرتب میار اور انقلاب اقاس لہلہاتی فصلیں ذریعی ترقی کی اقاس ہیں پھر وابستگی ہماری کامیابی دین سے وابستگی میں ہے ہماری کامیابی دین سے وابستگی میں ہے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا کتابوں کتابوں سے ہماری گہری وابستگی ہے ہمارا چیزوں دیے گئے پھر پھر سائنسی ایجادات سائنسی کے ساتھ آئے گا ایجادات اب عزیز طالبات ہمارے پاس ایک آخر میں تجنیز اس اسطلاح دی گئی ہے کہ گرامر میں یہ لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے جیسے ادھر مدرجہ زیل مسالوں پر غور کریں کہ میں نے اس کو کلم دیا دیا تو اس کا املا ایک ہے دوسرا جملہ دیکھئے اس نے دیا روشن کیا پھر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگ اس نے اپنی مانگ میں سندور بھرا کل سے میرے کان میں درد ہو رہا ہے یا کل سے میرے کان میں درد ہے یہاں کوئلہ کی ایک کان ہے تو عزیز طالبات ان جملوں میں دیا دیا مانگ مانگ کان اور کان کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جن کا املا اور ارغاب ایک ہیں مگر معنی کے حوالے سے مختلف ہیں الفاظ میں پایا جانے والا یہ رشتہ تجنیز کہلاتا ہے تجنیز اور متشابے الفاظ میں یہ فرق ہے کہ تجنیز میں الفاظ اراب اور املا میں مکمل طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں تجنیز ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں جبکہ متشابے الفاظ میں اراب اور املا کا فرق پایا جاتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں گل اور گل گل کا مطلب پھول اور گل کا مطلب مٹی جو اراب کا فرق ہوتا ہے وہ متشابے الفاظ ہوتے ہیں اور جن میں اراب اور املا بالکل ایک جیسا ہوتا ہے انہیں تجنیز کہا جاتا ہے اس میں میں آپ کو اور لفظ بتاتی ہوں جیسے پر جیسے بلی چھت پر ہے اور چڑیا کا پر زمین پر گر گیا تو یہ ہے تجنیز عزیز طالبات اس طرح سے آج ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا ہم نے سبق نمبر پندرہ جو ہے وہ بھی ہمارا ختم ہو گیا انسان اور اس کا معاہول امید ہے کہ آپ کو یہ بہترین طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کیا کرنا ہے کہ یہ تمام کام جو میں نے آپ کو کروایا ہے یہ اپنی کوپیوں پر کر لیجئے تاکہ آپ آئیں تو آپ کا آدھے ہی کام جو ہے وہ چیک ہو جائے عزیز طالبات گھر پر رہیے احتیاط کیجئے اللہ حافظ